اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے تو جی آج میں لائی ہوں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار ہلوہ پوری کی ریسپی یہ دیکھیں کتنا ڈیلیشیز لگا ہے اور بنا بھی بہت مزیدار تھا آج کیونکہ سنڈے تھا تو میں نے کہا ہلوہ پوری گھر میں ہی بناتے ہیں یوزیلی تو یہ ہوتا ہے کہ ہر ویکنڈ پہ بہر سے ہی لے آتے ہیں بچے لیکن آج میں نے گھر میں پریپیر کیا ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کی ریسپی سب سے پہلے میں نے بنا لیا تھا ہلوہ ون کپ آئل یا گھی جو بھی آپ لیں اس میں آپ نے ٹو کپ سوجی کے ڈال لینے اور اس کو اچھا سا بھوننا ہے جب تک کہ سوجی کی خوشبو آنے لگ جائے اور سوجی کا کلر بھی گولڈن سا ہونے لگ جائے اور یہاں ہم پریپیر کریں گے جی پوڑیوں کے لیے دو اس کے لیے ہم نے لے لینے دو کپ میدہ اور ایک کپ چکی کا آٹا ویڈ فلور اور فائن فلور کو آپ نے لے لینے یہ تقریباً تین کپ ہو جائیں گے یہ چکی کا آٹا ڈالی ہے اگر آپ ٹوٹلی میدہ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کی پوڑیاں کری ہوئی بہت زیادہ کرسپی بنیں گی اس لیے ایک کپ چکی کا آٹا ڈالنا ضروری ہوتا ہے اور آپ نے اس میں ڈال لینا ہے ٹو ٹیبل سپون سالٹ اور اس کے بعد آپ نے ڈال لینا ہے ٹو ٹیبل سپون گھی اور ٹو ٹیبل سپون ہی آپ نے اس میں ڈال لینا ہے دہی دہی سے یہ ہوگا کہ آپ کی پوڑیاں جو ہے نعم ہوں گی بلکل ہی پاپڑ سی نہیں بن جائیں گی یہ کڑی ہوئی مصریف سی بلکل سوفٹ سی آپ کی پوڑیاں بنیں گی یہ انگریڈینٹس ڈال کے آپ نے اس کو ڈو کو اپنے گون دینا ہے نعم ہاتھوں سے ایسے ساری چیزیں مکس کر لینا ہے اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی آپ نے ڈالنا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ گونتے رہنے ڈو کو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے بلکل سوفٹ آپ کی پوڑیاں بنیں گی بلکل بھی کرسپی نہیں ہے ہوں گی اور ہلوے کی تو ریسپی تقریباً سا بھی کوئی آتی ہے لیڈیز کو جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں کوکنگ کرتی ہیں زیادہ ٹائم کچن میں گزارتی ہیں تو یہ تو چیزیں آتی ہیں زیادہ جو ہے نا پرابلم ہوتی ہے پوڑیوں میں کوئی کہتے ہیں جی بلکل ہی کر گئی ہیں پاپڑ بن گئی ہیں تو ٹوپتی نہیں ہے تو یہ جو ریسپی میں آپ سے شیئر کری ہوں بلکل ہی سوفٹ سی پوڑیاں آپ کی بنیں گی ایسے تھوڑا تھوڑا اپنے پانی ڈالتے رہنے اور اس کو گونتے رہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کیجئے ہماری ویڈیوز کو اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور جو ہمارے سبسکرائبر ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کا تہہے دل سے بہت زیادہ شکریہ اور یہاں آپ دیکھیں کہ ہماری بلکل سوفٹ سی ڈو تیار ہو گئی ہے لیکن مین جو پارٹ ہے اب سٹارٹ ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آٹے کو نہیں رکھنا اس پہ میں نے تھوڑا سا گھی لگا دیا تھا کیونکہ میں نے اب ان کے پیڑے بنائے تھے آپ نے ڈو کو نہیں رکھنا ہاف این اور کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے فردر اس کے نا پیڑے بنا کے رکھنے نہیں پیڑوں کو ہم نے جو ہے نا آدھے سے پونہ گھنٹا رکھ دینا ہے پیڑے رکھنے ہیں بنا کے وہ تھوڑے سے زیادہ پھیل جاتے ہیں اور زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں ہم جو آٹا رکھ دیتے ہیں اور پھر پیڑے بنا کے فوراں تار لیتے ہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ کرسپی ہو جاتی ہیں سوفٹ نہیں بنتی اور ساتھ ساتھ ادھر سوجی میں بھون رہی تھی اب اس کا کلر بھی آستہ آستہ ڈارک ہونا شروع ہو گیا اور خوشبو بھی بہت اچھی سی آ رہی اور یہ اتنے میں میں نے پیڑے سارے ریڈی کر لیے تھے میں نے درمیانے سائز کے بنایا تھے چائے تو آپ بہت چھٹے چھٹے بھی بنا سکتے ہیں اور سوجی میں یہ بلکل گولڈن ہوگی تھی تو اس میں میں نے فوڈ کلر ڈال کے جو پانی تیار کیا تھا بوائل کیا تھا وہ ڈال دوں گی اور کیونکہ میدی دو کپ سوجی تھی تو دو کپ ہی چینی میں اس میں ایڈ کروں گی میں سوجی میں پانی ڈالا فوڈ کلر والا ساتھ ہی چینی ڈال دی اور پھر اب میں اس کو اچھے سے مکس بھی کر لوں گی تاکہ چینی ساری سوجی میں مکس ہو جائے اور پانی جو ہے ہمارا ڈرائے ہو جائے اور دوسرے چھولے پہ میں نے کڑائی میں ڈال دیا ہے گی آپ پوڑیوں کو گی میں ہی فرائی کیا کریں آئل میں نہ کیا کریں گی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویسے تو کڑک سی بنتی ہے پوڑی اور جب کھانے لگو تو بلکل سوفٹ سی ہو جاتی ہے آئل میں یہ آپ کی بہت زیادہ ہیوی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایبزورپ کر لیتی ہے آئل کو اپنے اندر تو گھی سے آپ کی پڑی لائٹ ویٹس ہی بن جاتی ہے اتنی ہیوی نہیں ہوتی جتنی یوشلی بزار سے ملتی ہیں اور ساتھ ہی جو میں نے پیڑے بنا کے رکھے تھے آدھا سے پونہ گھنٹہ کے لیے اب میں ان پیڑوں کو بے لوں گی تھوڑا سا آپ نے ڈسٹ کر لینا ہے مہدے کو اور ان کو اچھی سے بے لینا ہے چاہیں تو ہاتھ سے بھی بنا سکتی ہیں آپ لیکن میرے میں اتنی پرفیکشن نہیں ہے تو کیونکہ ہم گھر میں یوشلی تو نہیں بناتے نا کبھی کبھار بناتے ہیں تو پھر میں یہ کی بیلنسے کر لیتی ہوں it's up to you کہ آپ ہاتھ سے کرنا چاہیں یا بیڈنسے کرنا چاہیں تو یہ تھوڑا سا آٹا بچ گیا تھا اس سے میں چھوٹی سی بنائی تھی پہلے چیک کرنے کیلئے کہ آئل ہمارا گرم ہوگی اور مین جو ٹپ ہے ان کو فرائے کرنے کی جو آئل بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے یعنی ڈالتے ہی پڑی پھول جائے اور کلر آجائے گولڈن سا اس طرح ہی کیک کر کے آپ نے ساری پھولیاں تار لینی ہے اوپر نیچے رکھیں کہ تو زیادہ اچھے سے وہ ہو جائیں گی بیٹھ جائیں گی اور سوفٹ رہیں گی آئل زیادہ ہو اور برطن جو ہے نا زیادہ ڈیپ سا ہو اور یہ ہماری پوریاں بن کے تیار ہوگی بچوں نے بہت انجوائے کیا بریک فیسٹ کو آپ بھی بنائیے اپنے گھر میں اور اپنے بچوں کو اور فیملی کو انجوائے کرائیے اور آپ نے مجھے فیڈبیک ضرور دینے آپ کو کیسی لگی تب تک کیلئے اللہ حافظ دیکھ کریں شکریہ